بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان علیہ سینگ سکائی لیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حضروں بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ دو تین چیزیں ایک تو مسلم لیگ نون اور پیپل پائٹی میں جو آپس میں جگڑا ہو رہا ہے اس کی اوپر بات کریں گے دوسرا مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کس طریقے سے پنجاب میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو سرویس کیے جا رہے ہیں جو ریپورٹس آ رہی ہیں انٹائیجنس کی جو ایجنسیز کی جو ایزاروں کی ریپورٹس ہیں اور سب سے بڑی خبر پرویز علائی اور شجاہ صاحب جو ہیں چودری ان کی ملقات ہوئی وہ کس نے کروائی کتنی تگڑی ملقات تھی اور آفر کیا کی یہ دو تین چیزیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کا جو اقتدار کے حوالے سے ایک سینیریو بننا ہوئے ہیں کہ ہم نیکسٹ ٹیپ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ اقتدار میں آ جائیں گے اور ہمارے جو دروازے ہیں اقتدار کے وہ کھول دیئے گئے ہیں طاقتور لوگوں کی جلد سے یہ اس برم میں جی رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑا ہاتھ کر دیا ہے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو یہ خوش کرتے پھیڑ رہے تھے طاقتور کو خوش کرتے پھیڑ رہے تھے کہ اب ہم کبھی مائنس نہیں ہوں گے اور مائنس ہوگا تو عمران خان ہوگا یہ ان کا جو بھول تھی وہ طاقتور لوگوں نے نکال دیئے اور ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ذراعی سے ہمیں خبر ملی ہے کہ یہ اب تبھی اقتدار میں نہیں آ پائیں گے کیونکہ ایک تو ان کی جو مقبولیت ہے وہ پنجاب میں تو بالکل ختم ہوگی پورا پاکستان میں کیونکہ پنجاب ان کا گھر تھا پورا پاکستان میں ان کی پہلے بھی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اب پنجاب میں جو گھر تھا ان کا تخت لہور وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور جو اعتلاعات آ رہی ہیں مزید وہ یہ کہ نون لی کے ساتھ اب آنے والے دنوں میں معاملات کھل کے سامنے آئیں گے کہ ان کو کس دگر پر لگائے جاتا ہے ان کے ساتھ کون سا بڑا ہاتھ ہو رہا ہے ہاتھ طاقتور لوگوں نے کیا ان کے ساتھ اور شریف برادران جو ہیں وہ بکھلائے ہوئے ہیں پزل ہو گئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کرے اور کرے کیا کیونکہ اتحادی جو ہیں ان کے ساتھ بیر کے معاملات کی اوپر جھگڑا ہو چکا ہے کافی دوریاں بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اب جو بہو صاحب بیٹھے ہیں لندن میں نواز شریف صاحب انہوں نے ذرائے سے میں خبر ملی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نے کسی طریقے سے شاید خاکان عباسی سے ملاقات تیپ آئی جائے اور جو ذرائے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے اور اطلاع مل بھی چکی ہے شاید خاکان عباسی صاحب کو کہ بہو صاحب ملنا چاہتے ہیں شاید خاکان عباسی جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں اور جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اٹک کلے میں تب شاید خاکان عباسی صاحب ان کے کیا کہتے ہیں بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ تھے جیل میں انہوں نے بھی جیل کٹی دونوں رفیق تھے آپس میں تو جیسے ہی ڈسکوالی فائی کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کو تو دیکھیں آپ اس قسم کی یہ قریبی دوست ہیں شاید خاکان عباسی کہ نواز شریف میں اپنا پرائیم منسٹر کا جو منصب چھوڑنے کے بعد اگر کسی کی اوپر ٹرسٹ کیا ہے کہ پرائیم منسٹر سے بنایا جائے تو وہ شاید خاکان عباسی تھے جو ڈیر سال کے لیے بنے تھے اور اس کے علاوہ پارٹی میں ان کے بھائی کو اوپر بھی ٹرسٹ نہیں تھا جو شباہ شریف صاحب ہیں تو شاید خاکان عباسی کے ساتھ ملاقات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک نون لیگ گروپ میں ایک باہی گروپ بننے جا رہا ہے یا جو بغاوت چھڑ چکی ہے اور اس سے جو پارٹی کو نفسان ہو رہا ہے اس کی اوپر بھی کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے کیونکہ شاید خاکان عباسی صاحب کو پارٹی میں تمام جو عوضے تھے کسی عوضوں میں بھی شامل نہیں کیا گیا باقی تمام لوگوں کو عوضے دیئے گئے شاید خاکان عباسی کو گراس کر دیا گیا اور شاید خاکان عباسی کے حوالے سے نون لیگ جو ہے وہ اس ٹم گرمہ گرم ہے اور بغاوت میں ہے اور مخالف ہوئی پڑی ہے تو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے تاکہ ہم آئینہ کا لاعہ عمل طے کریں اور شاید خاکان عباسی جو میرے رفیق ہیں دوست ہیں بڑھ اچھے بنے رہے بڑھتے جائیں اب چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کس کے دھرو ہوتی ہے اور اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا شاید خاکان عباسی صاحب کو جس طریقے سے گراس کیا گیا ہے جس طریقے سے ان کے مخالف بنے ہیں یہ نون لیگ والے کیا وہ بڑا سپیگل پائے گی یا نہیں یہ انشاءاللہ جلد ہی پتہ چل جائے گا جیسے یہ ملاقات ہوتی ہے اس کے علاوہ ابھی تک نون لیگ کے اندر جو باغی گروپ ہے اس میں مفتہ اسماعیل صاحب بھی ہیں اور بھی ہیں دو تین لوگ سابق گورنر بھی تھے وہ اور دو تین اور اور ایک فارورڈ بلوگ بھی بنا ہوئے جو چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی تیکے سے اگر ہمیں ٹکٹ لینی ہے تو وہ پھر ازاد امیدوار کی احسیت سے الیکشن لڑے پھر نون لیگ کے دبے میں اس دفعہ ووٹ کی جگہ چھتر پڑے گا عوام جو ہے وہ گرم ہوئی پڑی ہے اور بہت بڑا ڈیمیج پڑھ چکا ہے نون لیگ کی ووٹر بینک کو جو ووٹ بینک ہے اس کو بہت بڑا ڈیمیج پڑھ چکا ہے اور جو ناراض عراقین ہیں وہ ابھی پاکستان حسین لیگ نون کو خیرہ بات گئے چکے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دوبارہ مریم بی بی کی انسٹرکشنز میں کام کیا جائے کیونکہ ان کو تو بلا مقابلہ ہی صدر نون لیگ بنا دیا جاتا ہے تو اب جو ان کے اپنے رہنماء ہیں جو باغی رہنماء ہیں وہ خود کھل کر باتیں کرتے ہیں انہوں نے در آ دیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو یہ توڑنا چاہتے تھے توڑا بھی انہوں نے یہ جو سیاسی انتقامی کروائیاں کی ہیں اس کے ساتھ سے انہوں نے لوگ بھی توڑے مگر یہ وورٹ بینک نہیں توڑ سکے جو پاکستان طریقہ انصاف کا وورٹ بینک ہے اس کو یہ کسی حالت میں بھی توڑ نہیں پائے اور ان کی یہ کوشش ناکام ہو چکی ہے جتنا ظلم بھی کیا ہے انہوں نے جتنا بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں سولہ ایم پیو کے تک رہنماءوں کو اٹھایا ہے یا پھر فارورڈ بلاک پیچ میں سے نکالا ہے تب بھی جو عوام ہے عوام کے اندر جو سروے آیا ہے جو انٹیلیجنس اداروں کا سروے ہے جو ان کی اپنے اداروں کا سروے ہے چودانت مرتباتی مجسمے کا اور مکس اچار جو ہے اس کا جو سروے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ عوام میں مقبولیت دن بدن عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کمی کہیں نظر نہیں آ رہی کہیں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہو رہی ہے یعنی کہ مزید بڑھتی جا رہی ہے کیا آئی پی پی جو ہے استقام پاکستان جو ہے پارٹی یہ ایک فارورڈ بلاک جو بنایا گیا نئی پارٹی کریٹ کی گئی ہے سارے کے سارے وہی لوٹیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے خیرہ بات کہہ کے گئے کیا اس کے علاوہ بھی کچھ جماعت بننے جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی خبریں گردش کرتی نظر آ رہی ہے کہ کی پی کے میں ایک جواعت بننے جا رہی ہے جو جلدی اناؤنس ہو جائے گی اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں گے اور یہ سارے کی ساری پارٹیاں مل کے ایک حکومت بنائیں گی جیسے کہ ابھی ایک چودہ مرکباتی مجسمہ سا بنا ہو گیا ہے مکس اچار ہے ایسے ہی ایک پھر حکومت آئے گی کوئی اس طرح کی حکومت نہیں آنے والی کہ جو مضبوط حکومت ہو اور جس کی اوپر اسٹیبلشمنٹ اپنا اختیار آصل نہ کر سکے یا اس کو کنٹرول نہ کر سکے یہ خبریں گردش کرتی نظر آ رہی ہیں بڑے بڑے شہریں نئی پارٹی جو ہے اس کے اندر بھی آنے والے ہیں اس کے علاوہ بہت سے اہم رانوہ جو مزید اس بات کو انڈیکیٹ کر چکے ہیں انشارہ کر چکے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہے اس میں نون لیگ کا تو بلکل بیڑا غرق ہو گیا کہ پھر پیپل پارٹی نے جو ہاتھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سارے کا ساری اہم وزارتیں ان کو دی گئیں گی جن کے اوپر معاشی جو بھی بلندر جو بھی معاشی ملبا پڑھنا ہے جو بھی عوام کا ردعمل آنا ہے وہ نون لیگ کے اوپر آئے گی اور جو بے رذگاری ہے جو عوامی کہہ کرتے ہیں ظلم ہو رہا ہے جو جبر کیا جا رہا ہے جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جو توڑ پوڑ کی جا رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں چادر چادواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اس کا جو ردعمل ہونا ہے عوام کا وہ ووٹ کے دریئے آنا ہے اور وہ ردعمل بھی پاکستان تاریخ انصاف کے فائدے کے حق میں آنا ہے ان کو ہی فائدہ ہونا ہے انہی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہونا ہے تو یہ بات تصدیق شدہ ہے اور سروے بھی اس بات کو تصدیق کر چکے ہیں اس کے علاوہ پروید علیہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چودری شجاہد علی صاحب سے جو چودری شجاہد صاحب ہیں جو ان کے بھائی ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور شجاہد صاحب بڑے پروٹوکول سے یہ ملاقات کروائی گئی ہے اور بڑی چیزیں بیچ میں بڑے لوگ شامل تھے جنہوں نے یہ ملاقات کروائی ہے اور پروید علیہ صاحب کو آثر دی گئی چودری شجاہد کی جانب سے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑیں پی ٹی آئی چھوڑیں عمران خان صاحب کو چھوڑیں اور دوبارہ واپس آ جائیں اسی پوزیشن پہ اسی سٹیٹس پہ آپ کو دوبارہ پارٹی ایکسپٹ کرے گی مسلم علی کاف لیکن پروید علیہ صاحب ٹٹ گئے ہیں پروید علیہ صاحب ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا ہے صاحب انکارکار دیا ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے اس میں آپ کی ہی حکومت ہے اور آپ کے ہی ہاتھ ہے جب میرے گھر پہ حملہ ہوا جب توڑ پھوڑ کی گئی تب بھی آپ نے اس کی اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا کوئی مرضمت نہیں کی تو میں بالکل بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑنے والا چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں جو صدا ہونی ہے وہ ہو رہی ہے جو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت بھی مجھ پہ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں اگر تو یہ درست ثابت ہوتا ہے کہ یہ آفر کی گئی ہے پرگیر علیف صاحب کو کہ آپ دوبارہ واپس آ جائیں اور آپ کو سیم سٹیٹس کی اوپر بحال کیا جائے گا تو پھر چودری سرور صاحب اور باقیوں کا کیا ہوگا کیونکہ وہ اب ان سٹیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں تو ملعقات ہوئی ہے پرویر علیف صاحب کی واضح طور پر انہوں نے تمام ڈیل آفرز کو مسترد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی حکومت جو کچھ کرنا چاہتی ہے کرے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں لہذا انہوں نے تمام آفرز کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہوں ابھی تک تو کھڑا ہوں آگے کیا ہوگا یہ کس پتہ نہیں ہے جس طرح مونس علیف صاحب نے ٹویٹ کیا اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ پرویر علیف صاحب کے رستے آپ صرف اور صرف پاکستان تاریکین صاحب کے ساتھ ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے حال آپ کسی ٹائم بھی بدل سکتے ہیں ایمان کسی ٹائم بھی بدل سکتا ہے ڈول جائیں گے ایمان کبھی اگر نوٹ آگے یا طاقت کا پریشر آئے گا تو یہ ڈول جاتے ہیں بڑے بڑوں کے ڈولے گئے ہیں بڑے بڑے ٹیپو سلطان جو تھے کاف لیگ کے اور جو کہتے تھے ہم چھین کے لیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی فوان چودری جیسے اور علی زیادی جیسے جو کہتے تھے در گولی مارو پھر بھی مران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے تو چھوڑ گے تو یہ لیکس سیٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کے چینل کے خیار رکھیں پاکستان زندہ بات